موسیقی اور تمام وہ پروگرام جو کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر دیکھتے رہے جو ہم نشر کرتے رہے اور خاص کر کے وہ پروگرام جو کہ ہماری کرشن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کو کافی زیادہ پسند کیا اور آپ لوگوں نے اس بات کو بھی ہم تک پہنچایا اور آپ کے جو کمنٹس تھے آپ کے جو خیالات تھے وہ ہمیں ملتے رہے اور میں آج بتانا چاہتا ہوں سال کے آخر میں اور ایک سوال جو پروگرام آواز حق کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں جب سال کا آغاز ہوا اور اس سال کے آغاز سے لے کے سال کے آج آخر تک ہم نے باہیسیت مسیحی ہم نے باہیسیت مائنورٹی پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے ہم نے اس ملک میں کیا کھویا اور کیا پایا اور یہ ایک سوال جو صرف ہمارے مسیحی لوگ نہیں دیکھیں گے بلکہ دوسرے بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور یہاں پہ آج ہم پورا ایک جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں پروگرام آوازی حق کرتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں میں وہ تمام طرح کے جو حقائق ہوتے ہیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم حق کی آواز کو کس طرح سے اپنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں یا ہم ایسے اداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانیا ہمارے لوگوں کو کسی طرح سے فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ تمام پہلو جو کہ ہمارے لوگ برداشت کر رہے ہیں ہمارے لوگ ایسے مسائل کو برداشت کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کی جو اصل حالت ہے وہ آپ کے سامنے لائی جا سکے تو سال دوہزار تئیس اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار تئیس کا جب پہلا ہی مہینہ آتا ہے تو یہاں پہ پروگرام آوازحق کے ریفرنس سے آپ تک کہ یہ خبر پہنچتی ہے کہ یوہان آباد جو کہ مسیحوں کی ایک بڑی بستی ہے وہاں پہ ایک اچھا روڈ جو ہے وہاں پہ بنایا جاتا ہے اور یہ روڈ بنا کر ایک طرح سے ہمارے لوگوں کو ایک خوشی دی جاتی ہے کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جو ہم لوگ ہیں وہ آپ کے لئے کتنا درد رکھتے ہیں یا آپ لوگوں کے لئے کتنی چوہلیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آغاز تھا لیکن جیسے جیسے سال شروع ہوتا ہے اور سال کے دوسرے مہینے آتے ہیں اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی مہینے میں ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کئی دفعہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کو زبردستی جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس طرف لائے جاتا ہے کہیں پہ اغوا کیا جاتا ہے کہیں ان کے لئے نائنصافی ہے کہیں پہ قبرستانوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کہیں پہ جب کوئی بیٹا اپنے حق کے لئے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے یہ تمام طرح کے مسائل ہیں جو آپ نیشنل نیوزنامہ کی سکریم پر دیکھتے رہے اور ہم سال کے آخر میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خبر ہم تک پہنچنے چاہیے کہ آخر پورے سال میں ہوا کیا اور ہم نے اس پورے سال میں کون سی اچھی چیزیں دی ہیں اور کون سی بری چیزیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں تو ایک بڑا سال کے ایک ایسے مہینے میں جب ہم اپنے ملک کی ازادی کا ایک دن مناتے ہیں اور اسی مہینے میں ہم جو مائنورٹی ڈے ہے وہ بھی مناتے ہیں یعنی کہ اگست کا مہینہ اور میں کسی اور مہینے کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن میں توجہہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگست کا مہینے میں ایک بہت بڑا جو سانیہ ہے وہ رونما ہوتا ہے جڑا والا میں جہاں پہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں اقلیتی لوگ ہیں ان کے گھروں کو جو ہے وہ نظر آتش کیا جاتا ہے چرچیز کو جلایا جاتا ہے بائبل مقدس کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس کے لئے وہاں گھروں سے بہت زیادہ سمان جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف لگا لی تھی اور کئی دفعہ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر آپ دیکھتے رہے کہ ہم جڑا والا میں جاتے رہے لوگوں سے ملتے رہے اور لوگوں کے جو حالات تھے وہ بھی ہم سنتے رہے اور آپ تک ہم پہنچاتے رہے اور جیسے میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ کہا بھی کہ ہم جڑا والا کے جو تمام طرح کے حالات ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ باخبر کرتے رہیں گے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جڑا والا کا جو واقعہ ہے یہ بڑی جو ہے وہ توجہ کا طلبگار ہے اور بہت سارے ایسے متاثرین ہیں جو آج کے دن تک باحثیت مسیحی وہ بہت ساری ایسی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں جھیل رہے ہیں اور کئی دفعہ وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو روزگار ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اچھے وسائل نہیں ہے بے شک بہت سارے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی بہت سارے انجیوز نے بہت سارے چرچیز نے ہر طرح سے ان کو جو ہے ہر مدد فرہام کی ہے اور ان کے لیے وہ تمام اسائشیں ان کو مہیا کرنے کی کوشش کی ہے جن کی ان کو ضرورت ہے لیکن بات میں یہاں پہ اوورال کر رہا ہوں ہمارے پورے ملک کی یہ وہی اقلیتیں ہیں جنہوں نے جو کرنیلیس ہے وہ پاکستان کو دیا لیکن ہمارے لوگ کیوں انصاف سے جو ہے وہ آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ انصاف نہیں ملتا اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ہمارے مسیحی نوجوان ہیں جو کہ پولیس کے شعبے میں ہیں فوج میں ہیں اور وہ اپنی جو ڈیوٹیاں ہیں اپنی جو نوکرییاں ہیں وہ پورے طور سے سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں باحثیت مسیحی ہوتے ہوئے لیکن سال کے آخر میں یہ ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں آپ کو یہ سوال دے رہا ہوں کہ جس طرح سے دو ہزار تئیس میں ہمارے لوگوں نے زیادتیاں برداشت کی ہمارے لوگوں نے مشکلات جو ہے وہ فیس کی ہمارے لوگوں نے نا انصافی جو ہے وہ فیس کی ہے تو کیا دو ہزار چوبیس جس کے لیے ہم بہت زیادہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نئے سال میں ایک نئے پیشن کے ساتھ جوش کے ساتھ سال کا آغاز کریں گے تو کیا یہ دو ہزار جو چوبیس ہے کیا یہ بھی دو ہزار تئیس کی طرح رہے گا میں پیچھے کی بات نہیں کرتا جب سے پاکستان بنا ہے میں تب کی بات نہیں کرتا میں صرف دو ہزار تئیس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ دو ہزار تئیس پہ ہی آپ نیشنل نیو درامہ کی سکریم پر ہماری جو مسیحی قوم ہے اس کی حالت کو دیکھتے رہے ہیں اور یہ ایک سوال میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس ہمارے لوگوں کے لیے ایک اچھا سال ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جو سیاسی مذہبی اور سماجی جو رہنما ہیں وہ اپنا رول کس طرح سے دو ہزار چوبیس میں اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے ادا کریں گے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے کہ آنے وضع سال ان کے لیے بہتر اور خوشحالی کا سال ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں یعنی دو ہزار چوبیس میں آپ بہت سارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں بہت سارے کرسچن جو بچے ہیں جو گلیوں میں اوارہ پھر رہے ہیں آپ دو ہزار چوبیس میں ان کی ایڈوکیشن کا سوچیں اگر وہ پڑھائی کی طرف نہیں جا رہے تو کم از کم کوئی آپ ان کو وکیشنل جو ٹریننگ انسٹیٹوشن ہے وہ بنا کے دیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے کوئی وہ ہنر سیکھ سکیں برائے مہربانی ان تمام سیاسی سماجی مذہبی لیڈران سے یہ اپیل میں کر رہا ہوں یہاں پہ دو ہزار تئیس کے آخری دن میں کہ ہم نے دو ہزار چوبیس میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک پلیٹ فارم پر تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ خوشحال اور ایک ایسی زندگی بسر کر سکیں جو کہ واقعی سال کے آخر میں یہ کہنے والے بن سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل نیوزرام کی سکرین پر جب آخری پروگرام ہم کریں یعنی کہ دو ہزار چوبیس کے دسمبر میں خدا کرے یہ چینل اسی طرح سے چلتا رہے ہمیں آپ کی دعاوں کی بھی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سال کے آخر میں یہ کہہ سکیں کہ ہاں دو ہزار چوبیس جس طرح سے ہمارے لوگوں نے ہمارے لیڈران نے اہد باندھا تھا دو ہزار چوبیس کے سٹارٹ میں انہوں نے واقعی اس طور سے کام کر کے دکھایا اور آج قوم کی حالت ڈیفرنٹ ہے آپ اس پروگرام کو دیکھیں اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے کومنٹس جو ہیں وہ کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیشنل نیوز راما کو جو ہے وہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ اور جو اوورسیز پاکستانی ہمیں دیکھتے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں کیونکہ نیشنل نیوز راما کر رہا ہے آپ اگر سوچتے ہیں کہ آپ کا یہ چینل ہے تو آپ اس کے لئے کچھ کر کے بھی دکھائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز اسی طرح سے حکومت اوانوں اور تمام ان ریاستی اداروں تک پہنچتی رہے جو آپ کے لئے ہر وقت کچھ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں ضرور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیشنل نیوز راما کے لئے بھی آپ دعا کیجئے گا تاکہ ہم اسی طرح سے آگے بھڑ کے آپ کے لئے بہت سارا جو اچھا کام ہے وہ کر سکے ہیں خدا حافظ